علی بھئی اگلا سوال ہے آپ نے کئی ایک لیکچس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311 کو بیان کیا ہے جس کے تحت شیطان نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کو آیت القرصی کا وظیفہ بتایا تھا اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرما دی دوسری جانب قرآن حکیم میں کئی مقامات پر شیطان کو جھوٹا اور دغاباس قرار دیا گیا ہے تو پھر شیطان کیوں کر سچ بول چکتا ہے مجھے تو صحیح بخاری کی یہ حدیث سو فیصد جھوٹی اور فرار لگتی ہے اور مجھے آپ کے دماغ میں سو فیصد نقص نظر آتا ہے اگر یہی بات ہم آپ کو قرآن سے نکال دیں پھر تو آپ کا گلہ ختم ہو جائے گا پہلی بات ہے یہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری کی 2311 اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابو حریرہ کی وہ تصدیق اس میں کی کافی لمبی حدیث ہے اس کا کنکلوجن یہ ہے کہ تین راتوں تک شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو حریرہ کو ملتا رہا اور مال غنیمت میں سے اس نے چوری کی کوشش کی حضرت ابو حریرہ کو چونکہ علم غیب نہیں تھا یہ تو بات کی پیداوار ہے نا بزرگوں کے حوالے سے اور صحابہ کے جن کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر وہ گھوڑے کے نتنوں میں لگے اس کو کوئی بابا بزرگ نہیں پہنچ سکتا وہ بچارے تو کوئی علم غیب نہیں رکھتے تھے بابے رکھتے ہیں یہ میں جھوک کے طور پر بات کروں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے تو حضرت ابو حریرہ کو تین راتوں تک نہیں پتا چلا کہ یہ انسانی شکل میں شیطان آکے مال غنیمت سچوری کی کوشش کر رہا ہے جس کی چوکے داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ کیوی تھی اور نبی علیہ وآلہ وسلم کو جب صبح آ کے بتاتے تھے تو نبی علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے اب پھر آئے گا آخری بار جب وہ آیا تو حضرت ابو حریرہ نے ارادہ کیا کہ میں اب تو پکڑ کے حضور کے حوالے کروں گا تو وہاں اس نے ایک سمجھ لیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں مدنی رشوت کے طور پر ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ میں تمہیں تم مجھے اس دفعہ چھوڑ دو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تم رات کو بستر پہ جاتے وقت اگر آیت الکرسی سورة البکرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم سے لے کر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ تک پڑھ لو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری عفاظت پہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا اس پہ حضرت ابو حریرہ نے ارادہ سے چھوڑ دیا نبی الاسلام کے پاس صبح و پیش ہوئے تو آپ فرمایا یہ تین راتوں سے جو تمہارا مہمان تھا نا چوتھی رات تو ظاہر ہے وہ آئے ہی نہیں پھر یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے اس کی حفاظت پہ ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ شیطان بھی اگر کوئی ایسی بات کرے جو قرآن و سنت کے ساتھ موافق ہو تو لے لی جائے اس سے ڈگری نہ مانگی جائے برلوی دوبندی علیہ دیس کے کسی مدرسے کی مجھے بتائیں اگر کوئی پانچویں کلاس کا بچہ آپ کو کہے کہ صورت البکرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جللہ و صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ میں نے صورت البکرہ کی آیت نمبر 279 تیری بتائی بھی اس وقت تک نہیں ماننی جب تک تُو بڑھا ہو کے ڈگری نہیں لے آتا تو اس کی ڈگری تو چھوڑ دیں آپ کی اپنی ڈگری بھی ایمان بھی وارغ ہو جائے گا آپ ریفرنس کو فالو کریں ڈگری تو ہے صحیح بہاری میں ایک آیت بھی آتی ہو میری طرف سے آگے پہنچا دو نبیل اسلام نے سب مسلمانوں کو ڈگری دی ہوئی ہے تو شیطان بھی اگر کوئی صحیح بات کرے تو اس کی تصدیق کر دی جائے لہٰذا کسی فرقے کا کوئی مولوی بھی کوئی بات کرتا ہے ایسی جو کتاب و سنت کے موافق ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں میری تو خیر پھر بھی آپ نے نہیں کرنی ہے میں ایسے اپنے لئے رہا نہیں ہمار کر رہا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بتائیں ہم سامنے دکھا دیتے ہیں اب آم اناس تو خود ہی قبول کرنے والی اسے چاہی کو اللہ کے فضل سے